ہائے شیرمودی جی رکشہ بندن کے دن پہ بلوچستان کی ایک بہن آپ کو بائی مان کر آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے میرا نام کریمہ بلوچ ہے اور میں بلوچ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کی چیئر پرسن ہوں بلوچستان میں آج کتنے ہی بائی لاپتہ ہیں پاکستانی آرمی کے ہاتھوں یا مارے گئے ہیں اور کئی ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ کیے گئے ہیں آپ کو بلوچستان کی بہنیں ایک بائی کی حیثیت سے مانتے ہیں اور آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ بلوچ جینوسائیڈ بلوچستان میں وار کرائمز اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پر بلوچوں کی آواز بنیں گے اور تمام ان بہنوں کی آواز بنیں گے جن کے بائی لاپتہ ہیں مودی صاحب ہمیں مدد دینا چاہتے ہیں تو آرمز کی ہمیں مدد کریں ہمیں بندوق کی مدد کریں یہ ہیں ماما قدیر جو کریمہ کو سامنے لائے تھے اور یہ بھی بھارت سے مدد مانگتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں بھارتی حکومت مدد کریں ہم آزاد بلوچستان چاہتے ہیں یعنی کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے والے جو یہ لوگ ہیں یہ پاکستان کے ازلی دشمن سے مدد مانگتے رہتے تھے اور یہ ان کو کہتے رہتے تھے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ جو کریمہ بلوچ ٹیم یہ سری واسطف گروپ کے ساتھ بھی اٹائی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ سری واسطف گروپ وہی گروپ ہے جس کو کچھ عرصہ پہلے انٹرنیشنل اداروں نے بے نقاب کیا ہے اور یہ پاکستان کے بارے میں ڈس انفورمیشن کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کرنا تھا یعنی کہ انہوں نے فیک آئیڈیز بنائے ہوئے تھے انہوں نے فیک انجیوز بنائی ہوئی تھی مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا تھا اور اس کے اندر بھی جو کریمہ بلوچ ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرنی تھی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی اہم ترین رکن تھی اور یہ وہ تنظیم ہے جس کو پاکستان کے اندر بلیک لسٹ کیا ہوئے جلی کہ پاکستان کے اندر اس کو بینٹ کیا ہوئے پاکستان کے اندر اس کو کال ادم کیا ہوئے اب ایک ایسی تنظیم جس کو پاکستان کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کے محبتات کے خلاف کام کرتے ہیں اس کی جو آپ پریزیڈنٹ ہوں گی اب پاکستان کے خلاف جب بات کریں گی اب پاکستان کے خلاف جب اقوام متحدہ میں جانے کی کوچش کریں گی اب مختلف کانفرنسز جو ہوتی ہیں ان میں جاگر پاکستان کے حوالے سے اس طرح کے بیانات سامنے دے گی کہ پاکستان میں ہم بارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ہمارے اوپر جو ہمارے حقوق ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں تو آپ یاد رکھئے کہ آپ کو کوئی اور کچھ کہے نہ کہے آپ کو بھارت اور جو اسرائیل ہیں جو امریکہ ہیں جو ان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ لوگ آپ کو ضرور استعمال کریں گے اور جب آپ کو استعمال کر لیں گے جب ان کو پتہ چلے گا جب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اب ان کے زندہ رہنے سے زیادہ ان کی موت ہمیں فائدہ دے سکتی ہے تو پھر وہ آپ کو استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دیں گے جس طرح کریمہ بلوچ کے ساتھ کیا گیا ہے یہ آواز اٹھاتی رہی ہے آزاد بلوچستان کے نام سے مگر جب ان کی آواز میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں پاکستان کے خلاف کام کرنے والے جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہمیں ان کی آواز سے زیادہ ان کی لاش فائدہ دے سکتی ہے تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کو قتل کرنے کے بعد ایک مخصوص پروپوگنڈا پھیلایا جانے لگا کہ پاکستان کے ادارے ہیں وہ اس پر ملویس ہیں پاکستان کے ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ دشمنیاں رکھتے تھے اور اس کے قتل کے اندر وہ شریک ہے یعنی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش ایک مرتبہ پھر تیز کر دی گئی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین کہ اگر اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے کی جاتی ہیں اگر اس طرح کی کاروائیوں کا ہمیں شکار نہیں بننا ہے تو ہمیں ضرور سوچنا ہوگا ہمیں ضرور اندازہ لگانا ہوگا کہ جب پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے علاقے پاکستان میں جو صوبہ بلوچستان ہے وہاں کی جو لوگ ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کریں ان کو تحفظ پرام کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں تو ان کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو ان کو جس طرح ہم خفیہ ایجنسیا دوسرے ممالک کی یوز کریں گی اور پھر ان کو قتل کر دیں گی تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان واقعات کے اوپر ہم سب کو لازمی تحقیق کر کے ہی بولنا ہوگا لازمی تحقیق کر کے ہی کچھ لکھنا ہوگا لازمی تحقیق کر کے ہی کچھ الزامات لگانے ہوں گے کیونکہ یہاں پر ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے اگر آپ سوچل ویڈیو کے اوپر دیکھیں تو پاکستان کے اداروں کو بدنام کروانے کے لیے کریمہ بلوج کا جو قتل ہے اس کو پاکستان کے اداروں کے ساتھ جوڑ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کوششوں کو تیز کر چکے ہیں اور ان کو تو مو توڑ جواب دینے کے لیے اب ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر آپ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ رہنے دینا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پوری دنیا کو خصوصاً اسٹرائیل، امریکہ اور بھارت کو اور ان کی خوبی ایجنسیوں کو بتا دیجئے کہ آپ جس طرح کے مرضی پروپوگنڈے کرتے رہیں ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنے اداروں کے شانہ بلشانہ تا قیامت کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا کو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اس طرح کے دشمنوں سے جلد از جلد جان چھڑوائے اور پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنائے اور پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنائے